پروگرام کے پہلے کالر جی اسلام علیکم وائیکم سلام جی جی آپ پرائیم میریسر صاحب سے مقاطع میں بات کیجئے گا میں راول فنڈی سے سعیدہ ناز بات کر رہی ہوں اور میں ایک ہاؤس بائی پو میں وزیراعظم صاحب سے مہنگائی پہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں وزیراعظم صاحب پچھلے سال اسی پروگرام میں مہنگائی کے سوال پہ جواب کر آپ نے بولا تھا کہ بہت جل مہنگائی پہ کابو پالیا جائے گا ابھی سال ہونے کو ہے مگر مہنگائی ڈبل ہو گئے شاید آپ کو اصل صورتحال نہیں بتائی جاتی آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کیس آن لائن جا کر آٹے کی اور ڈال کی سے چیک کر لیں اور ہمیں بتا دیں کہ اب تو ہمیں گھبرا لینا چاہیے جی شکریہ دیکھیں پہلی چیز تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں آج کل ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی اور موبائل فونز کا زمانہ میں جب صبح ایک گھنٹہ اڑتا ہوں ایک گھنٹے کے اندر اپنے موبائل پہ مجھے ساری انفرمیشن مل جاتی ہے کہ ملک میں کس طبقے کے اوپر کیا گزر رہی ہے تو میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ یہ سب سے بڑا میرے لئے اگر آپ کہنا کہ ایک چیز جو مجھے کئی دفعہ راتوں کو جگاتی ہے وہ صرف مہنگائی ہے اور مہنگائی کے صرف میں اب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے میں اپنی ہمارے پاس بڑے اچھے چھے اس ملک میں صحافی ہیں ہمارے پاس ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی بھی جرنلزم ہے جو کہ بڑا لوگوں کو انفارم کرتی ہے لوگوں کو آگا کرتی ہے ملک کے صورتحال سے لیکن بدقسمتی سے ایسے بھی ہیں جو سارا وقت مایوسی پھیلا دیتے ہیں مہنگائی اس وقت دنیا کا فینومنہ ہے سیدہ پلیز آپ میری ذرا غور سے بات سن لیں کہ مہنگائی صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے اب میں آپ کو بتاؤ دو قسم کی مہنگائییں ہوئیں ایک تو جب ہمیں حکومت ملی تو کیونکہ ہمارا جو ہم جو دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے تھے اور جو دنیا سے چیزیں خرید رہے تھے اس پہ اتنا بڑا خسارہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جس کو کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں وہ ہمیں ملا تقریبا بیس ارب ڈالر کا اس کا مقصد اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارا پریشر روپے پر پڑ گیا کیونکہ ڈالر کم ہو گئے ڈالر کی آخر میں قیمت اوپر جانی تھی ہمارے پاس ڈالرز ہی نہیں تھے کہ ہم مارکٹ میں پھینکے وہ ڈالر کی قیمت نیچے رکھتے تو جب ہمارے اوپر سارا بوجھ پڑا تو روپیہ جب گرا جب روپیہ گرتا ہے تو جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو پہلا تو لہر مہنگائی کی تاب آئی جب روپیہ نیچے گیا اور اپنے لیول پہ پہنچا تو ایک تو اس کی مہنگائی آئی اس کی وجہ سے یہ دوسرا یہ مہنگائی کا جو آپ آج بات کر رہے ہیں کہ سال پہلے اور اب میں کیا فرق ہے میں ذرا آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اب ایک کرونا کی وجہ سے دنیا کے اندر جو سپلائی شورٹیجز ہوئیں یہ اب اس کی لہر آئی ہوئی ہے اور اس میں پاکستان اکیلا نہیں ہے ملوث اس مہنگائی میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے سے وہ ملک امیر ترین ملک یعنی برطانیہ کی پچاس اس کی صرف چھے کورو بادی ہے ہماری بائیس کوروڑ ہے ان کا جو ان کا جو سالانہ عامدنی ہے جو جی ڈی پی کہتے ہیں وہ تقریباً پچاس گناہ پاکستان سے زیادہ اب ان کی امریکہ امریکہ کی میں اسی لئے مثال دیتا ہوں کہ ہم نے کوروڑ کے دوران جو سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا عوام کی بھلائی کے لیے مدد کرنے کے لیے وہ آٹھ ارب ڈالر تھا امریکہ اب تک چھے ہزار ارب ڈالر خرچ کر چکا ہے هماری بمک مدد کرنے کے لیے مدد کرنے کے لیے مدد کرنے کے لیے ہیں ڈالر ڈالر